جب آپ کے سامنے اب ہم بی فائی کوئن سے سمارٹ چین سے بین بی سے اب بی فائی کوئن کو پرچیس کریں گے یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کے بوٹم میں بولٹ کے ساتھ ڈی ایپس ہے آپ ڈی ایپس پہ اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ لکھیں گے اوپر سرچ کے اندر بی ایف آئی کوئن سی او آئین ڈاٹ آئی او آپ لکھ کے جیسی آپ انٹر کریں گے تو بی فائی کوئن کا یہ آپ کو انٹر فیس سامنے آ جائے گا اب آپ نے ٹوپ بوٹم سے جو جو ایتھیریم کا سائن ہے اس کو سمارٹ چین پر کر لینا ہے یہ دور کلک کریں گے اس کو یہ سمارٹ چین پر کلک کریں تو یہ آپ کا سمارٹ چین پر آ جائے گا بائنانس کے جو سمارٹ چین ہے اس کے اوپر یہ تھوڑا سا نیچے جائیں گے یہ لکھا ہے یور ٹوکن بیننس اس زیرو اس کے نیچے یہ دیکھیں نکھا ہے بائی ٹوکن تو آپ بائی ٹوکن کے اوپر یہ کلک کریں گے جیسی آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کی پوپ اپ مینیو آ جائے گی اب انٹر اماؤنٹ لگے کتنے ٹوکن آپ بائی کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں میں یہاں پہ 58 بائی کرنا چاہتا ہوں میں نے 58 یہاں پہ پینشن کر دیا اب سیلیکٹ پیمنٹ میتھر کیونکہ ہم نے یہاں سے بین بی ڈیپوزٹ کروائے ہوئے ہیں تو یہاں پہ بین بی پہ ہم کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد بائی ٹوکن نیچے بٹن ہے اس کو ہم پریس کریں گے پریس کرنے کے ساتھ ہی یہ کنفرمیشن ٹرانزیکشن کا پیچ آپ کے سامنے کھل جائے گا یہ نیچے دیکھیں اپروول کا بٹن ہے اگر آپ کے پاس مطروبہ ڈولرز پڑے ہیں تو یہ اپروول کا بٹن آگا اس کو آپ پریس کر دیں گے جیسے یہ پریس کریں گے تو یہ ٹرانزیکشن آپ کی کنفرمیشن میں چلی جائے گی وہ یہ دیکھیں کنفرم ہونے کے بعد نیچے آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ کنفرم ٹرانزیکشن کا آپ کو میسیج آ جائے گا بھی جیسے یہ دیکھیں یہ ٹرانزیکشن کنفرم یعنی کہ آپ کے بی فائی ٹوکن بائی ہو گئے ہیں جب آپ کی یہ ٹوکن بائی ہو جائیں تو آپ دوبارہ اس پیج پہ جائیں اس کو بیک کریں اس کو بیک کر کے آپ اپنے والٹ میں جائیں گے تو اس کو ری فریش کریں گے جیسی آپ ری فریش کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے بی فائی میں 58 بی فائی ٹوکن آگے تو اس طرح آپ یہ بی فائی ٹوکن اس سے بائی کر سکتے ہیں اب آگے دیکھیں بی فائی ٹوکن سے ہم نے جو بی بونڈ ہے وہ کیسے بائی کرنا ہے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے جو اپ لائنر ہے اس کے ورس ایپ پہ جو انہوں نے لنک بھیجا ہوگا اس کو کوپی کریں گے یہ دیکھیں میں یہ یہ یہاں سے ہی آپ نے کوپی لنک کیا واپس آپ اپنے ٹرس والٹ میں آئے ٹرس والٹ میں آنے کے بعد یہ والٹ کے ساتھ ڈی ایپس ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو اوپر سرچ کے اوپر یہ والا جو آپ نے لنک کوپی کیا تھا اس کو پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو نیچے انٹر کے بڑک میں done پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ بی فائی بونڈ کا پیج کھولے گا لیکن اس سے پہلے آپ نے رائٹ اوپر جو اتھیرم کا لوگ ہے یہاں پہ آپ سمارٹ چین پہ کر لیں گے جیسی آپ اس کو سمارٹ چین پہ کریں گے تو کرنے کے بعد یہ جیڈیٹال بونڈ کا جو ہے جو انٹر فیس پیج ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا جب یہ والا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے تو آپ اپنے اوپر ٹوپ پہ رائٹ سائٹ پہ تین لائنیں دیکھیں گے تو ان تین لائنوں کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے اس طرح تو کلک کرنے کے بعد یہ آپ کا سامنے لوگین آ گیا تو یہ لوگین کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ اوٹومیٹکلی اس کے اندر لوگ ہو جائیں گے لوگ ان ہونے کے بعد آپ ڈیش بورڈ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس کے ڈیش بورڈ پر آ جائیں گے ڈیش بورڈ پر آنے کے بعد اب آپ اوپر دیکھیں بائی نو کا بٹن ہے تو اس کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے پوپ اپ مینیو آئے گی جہاں سے آپ نے بی بون بائی کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کے اوپر کوانٹی لکھیں گے کہ آپ نے کتنے بائی کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے ایک بون بائی کرنا ہے کرنے کے بعد اس کے بعد سیلیکٹ میتھرڈ کریں گے سیلیکٹ میتھرڈ کے اندر کیونکہ ہمارے پاس بی فائی کوئن پڑے ہیں تو ہم بی ایف آئی کوئن کو سیلیکٹ کر کے نیچے دیا گیا بٹن جو بائی کا ہے اس کو پریس کر دیں گے جیسے ہم پریس کریں گے تو یہ ٹرانزیکشن کنفرمیشن کے لیے آپ کے پاس یہ پوپ اپ مینیو کھل جائے گی کہ یہاں پہ آپ نیچے اپروو کریں گے اپروو کرنے کے بعد یہ آپ کو دوبارہ ایک دفعہ پھر اپرووور مانگے گا ٹرانزیکشن فیس جو ہے اس کے نیٹورک فیس ہے اس کی وہ آپ کے سر وہ ڈیڈیکٹ کرے گا تو یہ دوبارہ ایک دفعہ پھر جب اس نے یہ کنفرمیشن مانگی تو آپ اس کو دوبارہ اپروو کریں گے جیسے ہی اپروو ہوگا تو آپ کا یہ ٹرانزیکشن جو ہوگی آپ کی کنفرم ہو جائے گی اور آپ کا بی بون جو ہوگا وہ بائی ہو جائے گا اور جو پہلے جہاں پہ زیرو تھا ایکٹی بونڈ پہ وہاں پہ ون آ جائے گا یہ دیکھیں جیسے ہی آپ نے یہ بائی کیا تو ایکٹی بونڈ پہ آپ کے ون آ گیا تو اس طرح ہم نے بی فائی کوئن سے بی بونڈ کو بائی کرنا ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کی اچھی سے سمجھ آگی ہوگی تینک یو